جی تھرڈ یوم جمہوریہ کی سپر تھٹی کالیج آف کمپیٹیشن کی طرف سے سارے دیش واسیوں کو بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں انیس سو چونتیس میں وہ آئیڈیا جو ایمن رائے نے دیا انیس سو پینتیس میں انڈیو نیشنل کانگرس نے اس کو آفیشلی پاس کیا اور انیس سو چھتالیس میں جب کانسٹیچوٹن اسمبلی بنی اور پھر دو سال گیانہ مہینے اور اٹھانہ دن کے بعد چھبیس نومبر انیس سو انچاس کو ایک کانسٹیچوشن جس میں تین سو پچانمے آٹیکل جس میں بائیس پارٹ اور آٹھ شیڈول تھے وہ ایک ہولی بک بن کے آئی جس کو چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو اس پورے دیش میں لاغو کیا گیا اس پورے دیش کو وہ ایک کتاب ہولی کتاب توفے میں دی گئی جس میں فنڈامنٹل یوٹیز بھی تھیں اور فنڈامنٹل رائٹس بھی تھے جس میں ڈریکٹیو پرنسپل بھی تھے جس میں سٹیزنشپ بھی تھی جس میں تمام وہ چیزیں تھی کہ کس طرح سے گورنمنٹ کو رن کرنا اور کس طرح سے ہم کو اپنی زندگی کو اپنی یگجیتی پیار اور امن اور بھائیچارے کو زندہ رکھنا ہے اس کتاب سے ہم کو سیکھنے میں ملے یہ کانسٹیچوشن کوئی عام کتاب نہیں ہے دوستو یہ دنیا کا سب سے بڑا ریٹن کانسٹیچوشن ہے جس میں آج چار سو ساٹھ سے زیادہ آٹیکلز ہیں آج کی ڈیٹ میں جس میں پچیس سے زیادہ پارٹس ہیں جس میں ٹویل شیڈیولز ہیں اور جس کانسٹیچوشن سے ہم کو سب چیزیں ملتی ہیں ہم کو اپنے رائٹس ملتے ہیں اور اس کانسٹیچوشن کو زندہ رکھنے کے لیے میں تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دوستو ڈاکٹر بی آر امبیٹکر جو کہ فادر آف کانسٹیچوشن ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس کانسٹیچوشن کا جو طوفہ میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں ساٹھ ملکوں کا کانسٹیچوشن پڑھنے کے بعد جو مجھے وہاں پہ اچھی چیز لگی میں نے وہ ساری اس کانسٹیچوشن اس کتاب میں وہ آپ لوگوں کو دی ہے دوستو انیس سو سنتالیس کا وہ دن بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب پندرہ اگست انیس سنتالیس کو ہندوستان آزاد ہوا تو ماتما گاندی نے ایک ہی بات کہی کہ میں یہ ہندوستان آپ کو ایک گلدستے کی شکل میں دے رہا ہوں اس گلدستے میں مختلف قسم کے پھول ہیں وہ پھول ہندو ہیں مسلمان ہیں سکھ ہیں کرسچن ہیں عیسائی ہیں جینز ہیں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں مختلف جگو پہ رہنے والے ہیں مختلف رنگ اور نسل کے لوگ ہیں ان سب کو زندہ رکھنا ہے اور اسی کو زندہ رکھنے کے لیے ہم لوگ چھبیس جنوری کو یوم جمہوریہ کے اور پندرہ اگست کو ازادی کا دن مناتے ہیں میں ایک بار پھر سوپر تھرٹی کالج آف کمپیٹیشن کی طرف سے تمام دنیا کو تمام ہندوستان کے بشندوں کو اور جو ہندوستان کے بحرون ملک میں لوگ رہتے ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ یہ بھائی چارہ اور پیار اور یہ امن اور اسی طرح سے دیش کی رکھشہ کرنے کے لیے ہمارا ہر وقت نوجوان کھڑا رہے گا بہت بہت شکریہ